مرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں زیرے والے چاول کی ریسپی میں نے چاولوں کو ڈیٹھ گنڈے کے لئے بھی گو دیا تھا اور پھر میں نے ایک گرم مثال لیا جن میں ایک دال چینی چار سے پانچ کالے مرچے ہیں اور ایک کڑی پتہ ہیں میں نے سب سے پہلے پری ایٹ آئل میں پیاس کو فرائی کر لیا تھا پیاس میں نے ایک ہی لیا تھا اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب بھی آپ نے چاول بنانے اپنے کھلے دیچکے میں ہی بنانے ہیں تاکہ چاول کھل سکے اور پھر یہ میں نے گرم مثالے سارے ڈال دی پیاس میں ہمیں پیاس کو لائف ڈراؤن ہونے کے لئے چھوڑ دیں ٹھیک ہے پھر میں نے لیا ہے ٹوٹی سپون سیرہ وہ ڈالا ہے میں نے ہاف گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ تھوڑا سا گل جائے ٹھیک ہے پھر میں نے ٹو ٹی سپون ڈالی ہے لائف ڈراؤن ہون ٹی سپون ڈالا ہے سالٹ ہی نمک آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ نمک کھاتے ہیں حلدی آپ نے نہیں ڈالی ٹھیک ہے پھر آپ نے بھگوئے چاولوں کو اچھے تنکے سے دھوک کے ساف کر کے وہ ڈال لیں اور چاولوں ڈال کے زیادہ چمچ نہیں لانا ہونا چاول پھونے جائیں گے بلکل ہلکہ ہلکہ کرنا ہے بس میں نے یہاں ڈیڑھ گلاس پانی اٹ کی ہے کیونکہ میں نے یہ گلاس چاول لیے تھے اور جب چاولوں پانی کم رہ جائے تو آپ پر سے دھم لگا دینا ہے پندرہ منٹ کے لئے بھائے ہوکے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ